کیسے ہیں دوستو اسرائیل کے غزہ پر حملوں کو چار ہفتے ہو گئے ہیں اور ایک طویل خاموشی کے بعد حزباللہ لیڈر حسن نصرلہ نے اپنا موقف دے دیا ہے۔ حزباللہ آپ جانتے ہیں کہ لبنان کی غیر سرکاری ملیشیا ہے جو لبنان کی فوج سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ ایرانی مدد سے اسرائیل کے شمال منورتھ میں اسرائیل کے لیے سب سے بڑا سٹریٹیجک خطرہ ہے۔ کئی دن سے انتظار ہو رہا تھا کہ حسن نصرلہ جمعے کے خطبے میں شاید اسرائیل کے خلاف اعلامی جنگ کر دیں گے کیونکہ وہ تین ہفتوں سے ساڑھے تین ہفتوں سے کچھ بھی نہیں کہہ پائے تھے۔ انہوں نے اس تقریر میں ایک گھنٹہ بیس منٹ کی جو طویل تقریر تھی لبنان میں بہروت میں اس میں انہوں نے تمام سخت الفاظ بولے۔ اسرائیل اور امریکہ کو دھمکیاں بھی دیں لیکن جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے بس یہ کہا کہ ہم تو آٹھ اکتوبر سے یعنی سات اکتوبر کے حملے کے فوراں بعد جب اسرائیل نے حماس پر اٹیک شروع کر دیئے تھے غزہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے ہم تو جنگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب ان کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی تبدیلی یا جنگ کو تیز کرنے کا کوئی اعلان نہیں کر رہے۔ یہ ایک محتاط اعلان۔ مطلب جیسا تھا جیسا ہی جاری رہے گا۔ ہاں ایک بات انہوں نے واضح کی کہ ہماس کا سات اکتوبر کا حملہ ان کے مشاورت سے نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماس کی اپنی پلیننگ اور ایکزیکیوشن تھی۔ ہمیں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا بعد میں پتا چلا جب یہ ہو گیا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماس کی کامیابی ہے اس پر انہوں نے ہماس کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ انہیں یہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ اسرائیل نے انہیں ایک غیر انسانی جیل میں رکھا ہوا تھا۔ ساتھ میں انہوں نے دوسری اہم بات یہ کی کہ ہم کبھی ہماس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ساتھیوں ہر فوج جنگ سے پہلے اپنے مقاصد واضح کرتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنگ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں تو حضباللہ نے بھی حضباللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے اس جنگ میں یعنی جو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے شروع کر چکے ہیں آٹھ اکتوبر سے اس میں انہوں نے اپنے دو مقاصد دو پرپس واضح کر دیئے۔ پہلا انہوں نے یہ کہا کہ وہ چاہیں گے کہ سیز فائر ہو جائے جنگ جلد رک جائے۔ دوسرا مقصد انہوں نے یہ بتایا کہ ہماس کو کامیاب کرنا ان کا مقصد ہے۔ اب یاد رہے کہ ہماس کی کامیابی اس جنگ میں جو اسرائیل اور ان کی چل رہی ہے وضا میں اس میں یہ ہے کہ اسرائیل انہیں ختم کیے بغیر بسمینٹل کیے بغیر واپس چلا جائے اور یہ جنگ ختم ہو جائے۔ یعنی ہماس کا سروائیول ہی اصل میں اس کی جیت ہے اور اسرائیل کی شکست ہے۔ اب ایک اور بہت بڑی وارننگ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ نے دی انہوں نے اپنی تقریر میں اسرائیل کو کہا کہ لبنان پر وہ حملہ بلکل نہ کرے۔ یہ غلطی نہ کرے خاص طور پر پریمٹیو سٹرائک کی غلطی نہ کرے۔ مطلب جو حزباللہ کے پاس لانچرز یا اس طرح کی فسیلٹیز ہیں ان کے ہیڈکوارٹرز ہیں ان پر پریمٹیو سٹرائک نہ کرے حملہ نہ کرے اگر اس نے ایسا کیا تو یہ ان کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ ساتھیو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حزباللہ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں ایسے میزائلز اور راکٹس ہیں جو اگر وہ مسلسل فائر کر دے تو اسرائیل کی سٹریٹیجک لوکیشنز واقعی بری طرح تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے شہروں کا حلیہ بدل جائے گا تو اس دھمکی کے پیچھے ان کی یہی صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کو اسرائیل اور امریکہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد حزباللہ کے لیے بھی اچھے حالات نہیں رہیں گے مگر آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ پاس کھونے کے لیے جتنا زیادہ کچھ ہوتا ہے وہ جنگ سے اور حملوں سے اتنے ہی زیادہ دور رہنا چاہتے ہیں۔ جس وقت لبنان میں حزباللہ کے لیڈر حسن نصراللہ اپنے فالورز سے بات کر رہے تھے تقریر کر رہے تھے تو اسی وقت امریکی سیکٹری آف سٹیٹ انٹونی بلنکن اسرائیل کے تیسرے وزٹ پر آ چکے تھے۔ وہ بیکڈور ڈیپلومیسی میں مصروف ہیں اور اسرائیل سے انسانی بنیادوں پر عارضی جنگ بندی کا مطالبہ منوانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ فراک اور پانی بھیجا جا سکے اور جو اربوں کا اور مسلم ورڈ کا ایک غصہ امریکہ کے خلاف ہے اس کو تھوڑا کم کیا جا سکے۔ لیکن ساتھ میں وہ اسرائیل کو اربوں ڈالرز اور ہزاروں ٹن اسلحہ بھی دیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیرے اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد جو انٹونی ملنکن نے پریس کانفرنس کی اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو نے ان کی بات نہیں مانی ان کے چہرے پر لکھا ہے کیونکہ وہ پریس کانفرنس میں ملنکن کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ بلکہ اسرائیلی وزیرے اعظم نے بیان جاری کیا کہ ہم کسی صورت میں جنگ بندی یا عارضی جنگ بندی بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہماری شکست ہوئی۔ کسی بھی پاس کے لیے انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے کھانا اور پانی سپلائی کرنے کے لیے پہلے اماس کو تمام کے تمام قیدی رہا کرنا ہوں گے بغیر کسی شرط کے۔ امریکن سیکٹری آف سٹیٹ نے بلنکن نے جو پریس کانفرنس میں طلبہ میں گفتگو کی اس سے یوں لگتا ہے کہ امریکن اپنا تھوڑا سا سٹانس بدل رہے ہیں اسرائیل کی طرف۔ ہلکہ سا انہوں نے سلائٹلی شفٹ کیا کیونکہ جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ حباس کے خاتمے تک اسرائیل کا ساتھ دیں گے اس مشن میں اس مقصد میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اس پر انٹونی ملنکن نے کہا کہ ہم کوئی گیرنٹی نہیں دیتے ہاں اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اسرائیل اپنے تحفظ کے لیے جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن ہم یہ سب اس طرح چاہتے ہیں کہ انسانی جانوں کا زیادہ ظاہر غزہ میں کم سے کم ہوں اب یہ تو ساتھ یوں کہنے کی باتیں ہیں اصل میں امریکہ ابھی چوبیس گھنڈے پہلے چودہ ارب ڈالر فورٹین پوائنٹ تھری بلین ڈالر کی امداد اسرائیل کے لیے غزہ کے اوپر بمباری کے لیے منظور کر کے آیا ہے سینٹ میں یہ بل پاس ہو گیا ہے جبکہ ایک سو چھ بلین ڈالر کا پیکج اس کے علاوہ انونس کا رکھا ہے اسے بھی پاس ہونا ہے سالانہ چار ارب ڈالر سے اوپر کی ملٹری ایڈ جو ہے وہ اس کے بھی علاوہ ہے اب تک اسرائیلی اخبارات کے مطابق غزہ کی چھوٹی سی پچیس مین لمبی پٹی پر حملوں کے لیے تین ہزار ٹن اصلحہ کارگو شپس کے ذریعے اسرائیل پہنچ چکا ہے اس کے لیے ایک سو کارگو فلائٹس اور پانچ شپس کو مصروف رکھا گیا تھا اتنا کچھ اسرائیل کو دینے کے ساتھ غزہ میں عام لوگوں کے لیے پانی اور خوراک پہنچانے کے لیے جو ٹرک گئے ہیں دوستو وہ ایک اصلحے کے کارگو شپس سے بھی کم مالیت کے ہیں پھر یہاں سے اس جنگ زدہ علاقے سے بیماروں زخمی اور بھوڑوں تک کو نکلنے نہیں دیا جا رہا ہو غزہ کے جنوب میں ساؤتھ میں رفاہ کروسنگ ہے جو مصر میں کھلتی ہے یہاں سے چار سو سے کچھ اوپر ایسے فلسطینیوں کو جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی تھی اور کچھ انٹرنیشنل تنظیموں کے عملے کو نکال لیا گیا ہے ایسے ڈیول نیشنل جن کے پاس امریکی یا مصری پاسپورٹ تھے ان کو بھی جانے دیا گیا ہے کچھ دن تک برطانوی اور کچھ اور نیشنلٹیز کے لوگ بھی غزہ سے نکال لیے جائیں گے یہاں پر دل خراش منظر دیکھنے کو آئے ایک ایسے ننے لڑکے کو بھی یہاں سے نکالا گیا جو بہت زخمی تھا جس کو تو جانے کی اجازت دی گئی لیکن اس کے والد کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی گئی حالانکہ اس کے خاندان کے باقی لوگ مارے جا چکے تھے کس قیامت کا منظر ہوگا ساتھیو وہاں وہ ہزاروں لوگ جو کئی دن سے اسرائیلی بمباری سے پریشان اپنے آدھے یا سارے گھر والوں کی جانیں گوائے رفع بورڈر کھلنے امداد ملنے یا جان بچانے کے لیے باہر جانے کا انتظار کر رہے تھے انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے کیونکہ امریکہ، اسرائیل، مصر اور فلسطینی اتھارٹی میں جن ناموں پر اتفاق ہوگا صرف وہی رفع بورڈر کروسنگ کر سکیں گے یہ واپس بھیجے جانے والے ساتھیو اگر زندہ سلامت اپنے کیمپس یا غزہ شہر پہنچ گئے تو ہر لمحہ آسمان سے اسرائیلی بموں میں برستی موت کے انتظار کے سوا اور کیا کریں گے انہیں ایک ایسی جگہ رہنا ہوگا جہاں نہ پانی ہے نہ بجلی نہ کھانے کو کچھ اور نہ ہی سروں پر بجلی کی تیزی سے گرتے ہوئے بارود اور سٹیل سے بچانے والا کوئی سہارا کسی بھی وقت ان کی جانے لینے والا اسرائیلی میزائل آئے گا اور اس کے بعد بس اتنا کہا جائے گا کہ ہم نے تو ہماس کے کمانڈر کو مارنے کے لیے درجن بھر میزائل فائر کیے تھے بس باقی لوگ تو ہیومن شیلڈز تھے فرنڈی فائر، کروس فائرنگ اور ہیومن شیلڈ وہ جدید سرد الفاظ ہیں جو ایک کسویں صدی میں طاقتور لوگ عام لوگوں کی بے حصیت زندگیوں کو چھیننے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس وقت تک دوستو نو ہزار سے زائد ایسے ہیومن شیلڈز، کروس فائرنگ اور فرنڈی فائر میں مارے جا چکے ہیں اسرائیل گیارہ ہزار سے زیادہ نزائل بم بہت ہی چھوٹی سی غزہ کی پٹی پر پھینٹ چکا ہے یہ انٹینسٹی افغانستان پر بیس سال کی امریکی بمباری سے زیادہ ہے یہ یوکرین پر رشیہ کی ڈیڑھ سال کی کل بمباری سے زیادہ ہے یہ ہیرو شیمہ پر گرائے جانے والے ایٹم بمب کی شدت سے زیادہ ہے لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی صورتحال دیکھیں تو جوش فورسز اس مقصد سے کوسوں دور ہیں جس کے لیے یعنی حماس کے خاتمے کے لیے انہوں نے جنگ کا اعلان کیا تھا جس کے لیے غزہ پر جنگ مسلط کی تھی ملکہ حماس کا خاتمہ تو دور کی بات ابھی تک اسرائیلی فورسز غزہ شہر میں داخل بھی نہیں ہو پا رہے ہیں ساتھی اس سے پہلے کہ ہم اسرائیلی فورسز اور حماس کی اس وقت تک کی جنگ کا نقشے پر جائزہ لیں ذرا دونوں طرف کے ٹاپ کمانڈرز کا مختصر پروفائل دیکھتے ہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جو اس دوران اہم ترین فیصلے دونوں طرف کر رہا ہے اسرائیل کی طرف سے چونسٹھ سالہ سکسٹی فور یئرز کے اسرائیلی وزیر دفاع میجر جنرل ریٹائر یو آب گیلانٹ ہے جو کہ آپریشن سوڈز آف آئرن کو لیڈ کر رہے ہیں یہ پولینڈ میں ہولوکاست سے بچ رہنے والے ایک جوڑے کے بیٹے ہیں ان کے والد نے 1948 میں عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لیا تھا یہ اس گروپ کا حصہ تھے جس نے فلسطینیوں کو ان کی بستیوں سے نکالا بہتوں کو قتل کیا اور نئے بننے والے جیوش ٹونز کا عرب فورسز کے حملوں سے دفاع کیا جنرل گیلانٹ کی بیوی بھی اسرائیلی فوج میں کرنل رہی ہیں جبکہ یہ خود اسرائیلی فوج میں میجر جنرل اور کمانر سدرن کمانر رہ چکے ہیں اب تک نو ہزار فلسطینی سویلینز جن میں ساڑھے تین ہزار کے قریب بچے ہیں یہ ان کا خون کر چکے ہیں اور اس پر انہیں افسوس کرنے کی کبھی زہمن نہیں ہوئی بلکہ یہ فلسطینیوں کو جانور کہتے ہیں ان کے چہرے پر آپ کو جو کرخت کی نظر آتی ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ تین نسلوں سے جبر سہنے اور کرنے والے گروپ میں شابل ہیں پھر اس وقت ان کی ایک خاص پریشانی یہ ہے کہ وزیراعظم نیتن یاہو سے مسلسل ان کی ان بن ہو رہی ہے بن نہیں رہی نیتن یاہو ان سے فوری اور جلدی حماس کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں لیکن یہ فوری ایکشن کرنے کے حق میں شروع میں نہیں تھے یہ راز ایک حکومتی اتحادی نے اسرائیلی حکومت کے اتحادی نہیں کھولا کہ ملٹری لیڈرشپ ابھی زمینی جنگ کے لیے تیار نہیں اس راز کے کھلنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں اس پر بہت بات ہونے لگی کہ اسرائیلی وزیراعظم اور فوجی لیڈرشپ کے اختلاف کئی ہفتوں سے چل رہا ہے تو جس شخص سے نیتن یاہو کا سب سے زیادہ اختلاف تھا وہ یہی وزیر دفاع جنرل کے لام تھے ساتھی ان کے مقابلے میں حماس کی طرف جو شخص لیڈ کر رہا ہے وہ پچپن ففٹی فائیو یئرز کے محمد ضعیف ہے یہ القسام برگیڈ جو کہ حماس کا ملٹری ونگ ہے اس کے کمانڈر ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے کمانڈر ہیں جن کے نہ تو ہاتھ ہیں نہ بازو نہ یہ چل سکتے ہیں نہ ان کی ایک آنکھ ہے اسرائیلی فورسز محمد ضعیف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پانچ بڑے آپریشنز اب تک کر چکی ہے مہینوں امریکی بوئنگ ہیلیکاپٹرز میں اسرائیلی کمانڈرز انہیں مارنے کے لیے غزہ میں نچلی پروازیں کرتے رہے ہیں اسرائیل ان کے ستائیس سالہ بیوی، تین سال کی بیٹی اور سات ماں کے بیٹے کو بھی قتل کر چکا ہے انیس سو اٹالیس نائنٹین فورٹی ایٹھ میں ان کے دادا کو انہی اسرائیلی فورسز نے اپنے دہات چھوڑنے پر مجبور کیا تھا جن فورسز کے ایک سپاہی آج کے اسرائیلی وزیر دفاع میجر جنرل ویٹا ایڈ گیلانٹ کے والد تھے محمد الزعیف پیدا بھی خان مونس کے ایک مہاجر کیمپ میں ہوئے تھے جو کہ غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے سودرن سائٹ پر ہیں ہماس کی ایکٹرنل وارفیر جس کی تفصیل ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکے ہیں اس کے موڈرن سٹائل کے ماسٹر مائن یہی محمد الزعیف ہیں اسرائیل میں داخل ہو کر سرپرائز اٹیک کرنے اور چودہ سو کے قریب اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے کی پلاننگ کے پیچھے جو فورس تھی اس کے سینئر موسٹ کمانڈر یہی تھا یہ اسرائیل اور فلسطین دونوں جلوں میں قید کاٹ چکے ہیں کئی بار ان کے مارے جانے کی خبریں بھی اسرائیلی اخبارات میں چھتی رہی ہیں لیکن ہر بار غلط ثابت ہوئے اسرائیلی شہروں میں عوامی بسوں پر خودکوش حملوں اور سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں کے قتل اور اقواہ میں یہ اسرائیل کے موسٹ وانٹڈ جنگ جو ہیں ساتھیو یہ مختصر تعروف ہے دونوں سائیڈز کے مرکزی لیڈر کا جنہوں نے یقیناً اس طویل اور بدقسمت جنگ کو لیٹ کرنا ہے دونوں کو اپنی طاقت اور کمزوری کا اچھی طرح علم ہے دونوں اپنے اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار دکھائی دیتے ہیں اس وقت میدان جنگ ہوں ہے کہ غزہ کی چھوٹی سی پٹی کے چھوٹے سے شہر غزہ کو چاروں طرف سے اسرائیلی فورسز نے گھیر لیا ہے شمالی سائیڈ پر دو جگہوں سے اور ویسٹ سے مغرب سے یعنی سمندر کی طرف سے جہاں جبلی آرفیوجی کیمپ ہے وہاں سے اسرائیلی فورسز غزہ شہر کو گھیرنے کے لیے اندر آئی ہیں چوتھی اور سب سے اہم جو جگہ ہے سودرن سائیڈ جنوبی سائیڈ ہے جہاں زیتون ٹاؤن ہے وہاں سے اسرائیلی فورسز اندر داخل ہوئی ہیں غزہ کی واحد مرکزی سڑک صلاح الدین روڈ کو اسرائیل نے ٹینکوں سے بند کر دیا ہے اور اس پر کھڑے اسرائیلی ٹینک آنے جانے والی گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بم سے اڑا رہے ہیں اس کی ایک ویڈیو بھی آن لائن وائرل ہے عالمی قانون پر عمل کیا جائے تو سویلین گاڑی کو ٹینکوں کے ذریعے سڑک پر چلتے نشانہ بنانا ایک جنگی جرم ہے جس پر نیتن یاہو کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ چل سکتا ہے لیکن ظاہر ہے سب جانتے ہیں ایسا ہوگا نہیں تو خیر ان چاروں اطراف سے اسرائیلی فورسز غزہ کی پٹی کو گھیر چکی ہیں اس دوران اسرائیلی فورسز پوری کوشش یہ کر رہی ہیں کہ ان کے حملے کی کوئی تفصیل باہر نہ جائے پرائیویسی رہے سیکریسی رہے حملے کی تصاویر اور ویڈیوز بھی وہ کافی وقفے سے کچھ دن بعد قرآنی سامنے لاتے ہیں تاکہ ان کی پوزیشنز اور مومنٹس کو سمجھنا مشکل ہو یہاں صحافیوں، کیمرو، بجلی، انٹرنیٹ، پانی ادویات اور کسی ریڈ پروس ممبر کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دی جائے معلومات خفیہ رکھنے کا اسرائیلی مقصد یہ ہے کہ حماس کی ممکنہ مدد کے لیے آنے والی حزباللہ اور ایرانی بیگ فورسز کو اندازہ نہ ہو سکے کہ انہوں نے کس وقت کس طرح کی مدد کرنی ہے لیکن اس سب کے باوجود دوستو حماس کی طرف سے کچھ سیکنڈز کی ویڈیوز، اخبارات میں شائع ہونے والی چند دن پہلے کی تصاویر اور وہاں کچھ گھیرے میں آئے ہوئے عام شہریوں کے موبائل فونز کی فوٹیجز سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں جنگ اس طرح جاری ہے کہ سب سے آگئی اسرائیلی جیٹ تیاروں کی بمباری ہوتی ہے جس میں عمارتوں اور پورے پورے ریفیوجی کیمپس کو تباہ کر دیا جاتا ہے اس کے پیچھے اسرائیلی فورسز ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں میں اندر داخل ہو جاتی ہیں فولاد میں ڈھلے ہوئے کیٹرپیلر کے برڈوزر سے سڑکوں کو توڑتے ہوئے گلیوں میں اسرائیلی فوج آگے چلتی ہے جن کے پیچھے پھر اسرائیلی پیدل فوج ہوتی ہے یہ فوجی، یہ اسرائیلی فوجی غزہ شہر کے گرد ہر اہم انچی جگہ پر پوزیشن لے چکے ہیں تاکہ غزہ شہر کی ہر مویمنٹ پر نظر رکھی جا سکے یہاں پر سنائپرز تائنات انہوں نے کیے ہیں اور اب درویشن پوسٹ بھی قائم کر لی ہیں اسرائیلی فورسز کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ کتے بھی ہیں جو کہ ٹنلز کے سیروں کا سراغ لگاتے ہیں ان کتوں پر کیمرے نصب ہیں جس سے یہ کسی بھی گہری اور اندھیری جگہ سے لائیو ویڈیو کفریج بھی باہر کھڑے اسرائیلی فورجیوں کو ہیڈگوارٹر میں فراہم کرتے ہیں یہ سب کرنے سے پہلے اسرائیل میں ایک ڈمی غزہ کا شہر بنایا گیا تھا ساتھیو جہاں اسرائیلی فورسز نے میکشف ٹنلز بھی بنائی تھی اور تباہ شدہ بلڈنگز بھی بنائی تھی وہیں انہوں نے اپنے سولجرز کو اور ان کتوں کو ٹریننگ بھی دی اب ساتھیو یہ ساری فورسز آپس میں جو اسرائیلی فورسز ہیں یہ ڈیجیٹلی لینکڈ ہیں اسرائیلی فورسز پہلی بار اس طرح اپریٹ کر رہی ہیں کہ فضاء میں موجود فائٹر جیٹس اور زمین پر چلنے والے سولجرز ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں ان کی پوزیشنز ایک دوسرے کو پتا ہیں اور تمام لوگ ایک سینٹرل کمانڈ سینٹر سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں لنکڈ ہیں یعنی انہیں مدد کے لیے پکارنا نہیں پڑے گا ہر وقت مدد دستیاب ہوگی سب کو ایک دوسرے کا پتا ہوگا یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کہیں مومنٹ یا ٹنل کا سیرہ نظر آتا ہے وہاں فضاء سے بمباری کر کے زمین میں پینٹریٹ کرنے والے بم برسائے جاتے ہیں تاکہ قریبی ٹنلز کولیپس کر جائیں پھر اس جگہ کو گھیر کر ٹینکوں کو رزکت کھڑا کر دیا جاتا ہے کتوں کو اندر داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور باہر اسرائیلی فورسز پوزیشن لے لیتی ہیں تاکہ القصام فائٹرز باہر نکلیں تو انہیں نشانہ بنایا جا سکے یا ان کی باڈیز کا اگر پتا چلتا ہے تو انہیں گن کر کاؤنٹ کر کے وکٹری سائن بنائے جا سکے لیکن ساتھیوں آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ سب کچھ بھی زیادہ تر رات کے وقت نائٹ گوگلز کے ساتھ کیا جاتا ہے اس سے پہلے پورے علاقے کی بجلی اور انٹرنیٹ سمیت کمیونکیشن کے تمام سسٹمز جیم کر دیا جاتے ہیں تاکہ حماس فائٹرز کو مکمل اندھیرے میں رکھا جائے اور وہ نہ جان سکیں کہ کہاں کیا ہونے والا ہے لیکن یہاں آپ کے علم میں ایک بات بہت اہم ہے وہ ضرور ہونے چاہیے وہ یہ کہ ملٹری ایڈوانسمنٹس، فوج کے ہتھیار، ٹیکنیکس، ٹیکنالوجی آن پیپر جتنی شاندار، فلالیس، ایڈوانس لگ رہی ہوتی ہے عملی طور پر اتنی نہیں ثابت ہوتی اس کا ایک ثبوت غزہ میں اب صاف نظر آ رہا ہے حماس کی طرف سے اسرائیلی ٹینکوں، بلڈوزرز اور بکتر بند گاڑیوں پر حملے بھی ہو رہے ہیں اور یہ فولاد میں ڈھلی بم پروف گاڑیاں تباہ بھی ہو رہی ہیں حماس یہ سب کیسے کر رہا ہے؟ اس کی کہانی بہت حیران کن ہے یہ کہانی خود انہوں نے ایک لائیو ویڈیو ریکارڈنگ میں شیئر کی ہے بلکہ ایک سے زیادہ ویڈیوز ایک ویڈیو میں ایک نوجوان ایک مٹی اور جھاڑیوں میں اٹی ہوئی چھوٹی سی ٹینل سے باہر نکلتا ہے اور سامنے سے گزرتے ہوئے کئی اسرائیلی ٹینکوں کی طرف پیدل ہی چلنے لگتا ہے بلکہ بھاگنے لگتا ہے اور ایک ٹینک کے گن مینٹل کے نیچے گرنیڈ رکھ کر پن کھینچ دیتا ہے تاکہ گن کی مومنٹ کو روکا جا سکے کچھ دیر کے لیے پھر وہ بھاگتا ہوا واپس ٹینل کے پاس آتا ہے اور انٹی ٹینک راکٹ کندے پر رکھ کر فائر کر دیتا ہے اس کے بعد وہ راکر لانچر سمیت واپس ٹینل میں غائب ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں بہت عام سا کھلونہ ڈرون درجن بھر اسرائیلی فوجیوں میں سروں کے این اوپر پہنچ کر گرنیڈ گرا دیتا ہے یہ یقین ریموٹ کنٹرول تھا کیونکہ پریسیجن کے لیے اس میں مومنٹ نظر آتی ہے گرنیڈ کے گرنے اور ہٹنے تک اسرائیلی فورسز کو علم نہیں ہو پاتا کہ وہ ایک ڈرون کے این نیچے بیٹھے ہو ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق بھی ہماس فائٹرز جوش سولجرز کو ایمبوش اٹیکس میں انگیج کر رہے ہیں تین تین گھنٹے کی شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں اور اس کی خبریں اخبارات میں وہ کوٹ کر رہے ہیں اور ان میں اسرائیلی سولجرز اور میٹیلین کمانڈر مرے جا رہے ہیں ایسے حملوں میں اب تک اسرائیلی فورسز کے مطابق ان کے چوبیس فوجی ہلاک ہو چکے ہیں سات اکتوبر سے اب تک کی کل اسرائیلی فوجی ہلاکتیں جنہیں وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں وہ تین سو سے زیادہ ہیں ان ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں میں سے زیادہ تر کی عمریں بیس سال کے قریب جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ریزرو آرمی ہے جسے اسرائیلی ریگولر آرمی چارے کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور ریگولر آرمی کو انہوں نے کسی ممکنہ بڑی لڑائی کے لیے بچا کر رکھا ہے آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ اسرائیل کے ہر شہری مرد اور عورت کے لیے بتیس اور چوبیس ماہ کی ملٹری ٹریننگ لازمی ہے پھر ہر کچھ دیر بعد اس ٹریننگ کی تجدید بھی ہوتی ہے یعنی نئے کورسز اور نئے ہتھیاروں کی تربیت دی جاتی ہے یعنی ملک کے جتنی جوان آبادی ہے وہ تمام کی تمام ریزرو اسرائیلی فوج کا حصہ ہے سو یہی ریزرو فوج ہے جو اسرائیل نے حماس سے لڑنے کے لیے پہلے سٹیپ میں غزہ کے چاروں طرف کھڑی گئے اب تک کی لڑائی میں حماس کے ساتھیوں کتنے فائٹرز مارے جا چکے ہیں اس کا علم نہیں کیونکہ حماس اپنے فگرز ریلیز نہیں کر رہا اور اسرائیلی اندازوں کے مطابق ان کی تعداد ہزاروں میں ہے اسرائیل کے دعوے صرف اس بنیاد پر ہیں کہ اسے بھی اندھا دن بمباری کو جسٹیفائی تو کرنا ہے کہ وہ جو لوگ سویلینز ہلاک ہو رہے ہیں اسے زیادہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حماس کے فائٹرز کو مار رہا ہے سو یہ بھی نمبرز قابلے بروسہ نہیں ہیں اب یہ مت سمجھیں کہ اسرائیلی سویلینز پر اندھا دن بمباری جو کر رہا ہے یہ یوں ہی کر رہا ہے اس مینڈنس میں ساتھیوں ایک میتھڈ ہے وہ اپنا پرانا حربہ قدیم حربہ ازما رہا ہے کہ کسی ایک جگہ پر اتنی بے رہم بمباری کرو اتنا خوف پھیلاؤ کہ اگلے مقام پر نیکس ٹارگٹ پر ایک دھمکی ہی کافی ہو لوگ سمجھ جائیں کہ اگر اسرائیلی حکم پر علاقہ خالی نہیں کیا گیا تو کسی انٹرنیشنل لاو یا انسانی ہمدردی کی کوئی امید نہ رکھی جائے آپ دیکھو سنو جانو پر ہماری چنگیز خان اور امیر تیمور والی ایک ساتھ میں دیکھ چکے ہیں کہ قدیم ظالم جنجو فاتحین کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ ایک شہر میں اتنا قتل و غارت کرو کھوپڑیوں کے اتنے مینار بناؤ اور یہ خبریں اگلے شہر تک خود پہنچاؤ تاکہ نیکس ٹارگٹ اگلا شہر آنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈالنے کو تیار بیٹھا تو یہی حربہ اسرائیل 1948 سے مسلسل فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرتا آ رہا ہے ابھی دیکھیں کہ یکم نومبر کو اسرائیل نے دو مرتبہ وضع شہر سے چار کلومیٹر دور جبالیہ مہاجر کیمپ پر درجنوں میزائل فائر کر کے دو سو کے قریب مہاجرین بچے خواتین اور مرد ہلاک کر دیا پورا مہاجر کیمپ ہی تباہ کر دیا حالانکہ یہ ایک معلوم مہاجر کیمپ تھا اور جبالیہ ریفیوجی کیمپ اس ایریا میں سب سے بڑا تھا ہلاکر پچاس مہاجرین کو ہلاک کر چکا تھا جب اسرائیلی سپوکس پرسن سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایک ریفیوجی کیمپ کو کیوں نشانہ بنایا تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ وہاں حماس کے جنبیو کمانڈرز تھے میریٹین نیشنز ہیومن رائٹس کے مطابق اسرائیل کے یہ حملے اسے جنگی مجرموں کے صف میں کھڑا کر سکتے ہیں اس یوہینو وارننگ کے بعد بھی اسرائیلی مہاجر کیمپ کو نشانہ بنانا جاری رکھا ہوا ہے مگر یہ سب ظلم دنیا دیکھ رہے ہیں وہ آواز بھی اب اٹھانے لگی ہے ہسپتالوں اور مہاجر کیمپ پر حملوں کے بعد جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا نے اسرائیل سے اسفارتی تعلقات ختم کر دی ہیں چلی اور کولمبیا لاتینی امریکہ کے دوسرے دو اہم ملک انہوں نے بھی بہت سخت تنقید کرتے ہوئے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے برازیل جو لاتینی امریکہ کا بہت بڑا اور طاقتور ملک ہے وہ بھی مسلسل اسرائیل پر تنقید کر رہا ہے اسرائیل کا عرب ہمسائے اردن نے بھی اپنے سفیر کو اسرائیل سے بلا لیا ہے اور اسرائیلی سفیر کو جو پہلے ہی واپس جا چکے تھے انہیں کہا ہے کہ واپس آنے کی زہمت نہ کریں اسی طرح اسرائیل کا قریبی طاقتور اسلامی ملک ترکیہ جس سے اسرائیل کے نسبتاً تعلقات بہتر ہوتے جا رہے تھے اس سے بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز سرد خانے میں چلے گئے ہیں اسرائیل نے اپنا سوارتی عملہ اپنے ڈپلومیٹس ترکیہ سے واپس بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ترکی سے اپنے تعلقات کو ری ایسیس کرے گا کیونکہ ترکیہ کے پریزیڈنٹ طیب اردوان نے ایک بہت بڑی ریلی میں اسرائیل پر شدید تنقید کی انہوں نے کہا کہ اسرائیل پاگل ہو گیا ہے ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو دنیا میں جنگی مجرم ثابت کریں اسرائیلی حکومت کی ترک صدر سے بہت امیدیں تھی لیکن انہوں نے ابھی تک ہماس کے ساتھ اکتوبر کے حملے کو کنڈم نہیں کیا ملکہ وہ مسلسل ہماس کو فریڈم فائٹر اور مجاہد کہہ رہے ہیں اس پر اسرائیل بہت سیخ پا ہے اور وہ اس طرح کے بیانات دے رہا ہیں اس کو وزراء بیانات دے رہے ہیں کہ سامت تو ہمیشہ کاٹتا ہے چاہے اسے دوستی بھی کر لی جائے اس سب میں بہت بڑا دھچکا اسرائیل اور امریکہ کو سعودی عرب کے قریب ترین مور بحرین کی طرف سے لگا ہے کیونکہ بحرین کی اپنی آزاد خارجہ پولیسی ہے ہی نہیں یہ ملک اور یوئی دونوں سعودی عرب کی ایڈوانس موو کرتے ہیں تو ابراہم اکارڈ جس میں عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے تھے ان میں یوئی اور بحرین وہ پہلے ممالک تھے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا مراکش اور سودان بھی اس کے سمنیٹری ہیں ان کے بعد سعودی عرب بھی کسی وقت اس پر دستخط کرنے ہی والا تھا لیکن ابراہم اکارڈ کے پہلے ملک بحرین نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس پلان دیا ہے اور اسرائیلی سفیر کو اپنے ملک سے رخصت کر دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب نے ابراہم اکارڈ یعنی اسرائیل سے اچھے ہوتے ہوئے تعلقات کے سارے معاملے کو سردخانے میں پھینک دیا ہے کیونکہ بحرین کا انکار اس کا انکار نہیں ہے یہ سعودی عرب کا انکار ہے اس کی خارجہ پولیسی سعودی عرب ہی ٹریکٹیکلی چلاتا ہے پھر یہ بھی گوھر کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا دشمن مشکل میں ہو اور وہ اسے مشکل میں مسلسل رکھنے کی کوشش نہ کریں امریکی انٹیلیجنس کے مطابق روس نے اپنی طاقتور ملیشیا واغنر گروپ کو لبنان میں حزباللہ کی مدد کرنے کے لیے متحرک کر دیا ہے یہ گروپ شام میں پہلے سے موجود ریشین ائر دیفنس سسٹم ایسے ٹونٹی ٹو حزباللہ کو دے گا اگرچہ ریشیہ اس خبر سے انکار کر رہا ہے لیکن ایسا ناممکن بھی نہیں سفارتی محاذ پر بھی ریشیہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اسے ٹف ٹائم دے رہا ہے اس نے یونیٹی نیشنز میں کہا ہے کہ اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا کوئی حق حاصل نہیں کیونکہ اس نے ایک ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے سادہ الفاظ میں مطلب یہ کہ اسرائیل نے چونکہ فلسطین پر قبضہ کیا ہے تو سیلف ڈیفنس خود کو بچانے کا حق اسرائیل کا نہیں فلسطین کا ہے روس کے واغنر گروپ کی طرح دوستو ایک اور چھوٹا لیکن اہم کلدار بھی وار تھیٹر میں اسرائیل غزہ وار میں داخل ہو گیا یمن کو کنٹرول کرنے والے ہوسی باغیوں نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے ہوسی قبائل ایرانی مدد سے یمن کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں لیکن کوئی بڑی طاقت نہیں ہے پھر ان کا فاصلہ بھی اسرائیل سے بہت ہے یہ اسرائیل کے جنوبی سودرن بورڈر سے تقریباً اٹھارہ سو ایٹین ہنڈرڈ کلومیٹر دور ہیں اس کے ملٹری انچارج یاہیہ ساری کے مطابق انہوں نے کامیابی سے اسرائیلی جنوبی شہر الاد پر بیلیسٹک میزائل سے ٹارگیٹڈ اٹیک کیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام راکٹس اسرائیل ایرو ڈیفنس سسٹم نے گرا دیا تھے سو اس حملے میں اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا جس جگہ یہ حملہ ہوا آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیلی پوئنٹ مصر اور سعودی عرب کے بلکل درمیان میں ریڈ سی کے کنارے پر ایک ریزورٹ ہے ویسے ان ناکام اور بے ضرر حملوں سے تو لگتا ہے کہ یمن کے وارٹ ہیٹر میں داخل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس میں ایک پوئنٹ بہت اہم ہے وہ ہے مین پاور وہ کیسے؟ اس کیسے کا جواب ساتھی ہو لبنان میں آپ کو ملے گا؟ لبنان میں موجود ایرانی بیڈ طاقتور حزباللہ ملیشیا کو آج یا کل اس جنگ میں داخل ہونا پڑے گا گو کہ اپنے لینڈ مارک خطاب میں حسن نصر اللہ نے حزباللہ چیف نے جنگ کو بڑھانے کا اعلان نہیں کیا اعلان جنگ بھی نہیں کیا اسرائیل کے خلاف لیکن وہ زیادہ دیر اس جنگ سے اس لڑائی سے لا تعلق نہیں رہ سکیں گے کیونکہ حزباللہ کا وجود ہی انٹی اسرائیل نعرے پر ہے ایران اور اس کے پروکسی دونوں اپنی ہر تقریب میں مسجد اقصہ کا بیک ڈراؤپ استعمال کرتے ہیں گمبت سفرہ کا بیک ڈراؤپ استعمال کرتے ہیں ان کا بنیادی نعرہ ہی پورے فلسطین کو آزاد کروانا اور اسرائیلی ریاست کو بالکل ختم کرنا ہے اسی مقصد کے لیے انہوں نے حماس کی ٹریننگ اور مالی مدد کا پورا انتظام کیا ہے اس کے ذمہ داری اٹھائی ہے سو ایسے میں اگر حماس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور غزہ بھی اسرائیلی ریاست کا حصہ بن جاتا ہے تو حزباللہ اور ایرانی انقلابی رجیم کے تمام نعرے بے وقت ہو جائیں گے وہ نہ صرف اپنی طاقت کھو دیں گے بلکہ اسرائیل کو اتنا مورال بوسٹ بھی دے دیں گے کہ اس کے بعد ان کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا مقصر یہ کہ حزباللہ غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتی کہ اسرائیل حماس کا خاتمہ ہی کر دے یعنی اپنا مقصد پورا کر لے اسے اپنی ارگنیزیشن کو زندہ رکھنے کے لیے ایکشن ایک بڑا ایکشن کرنا پڑے گا اس ایکشن کے لیے اور اس ایکشن کے جواب میں جو امریکی اور اسرائیلی ریاکشن آئے گا اس کو سنبھالنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حزباللہ کو بہت زیادہ مین پاور چاہیے ہوگی کیونکہ اسرائیل اور امریکہ حزباللہ کے ممکنہ گائیڈڈ میزائل حملوں کے بعد صرف حزباللہ کے ٹکانوں پر بمباری کر کے واپس نہیں جائیں گے وہ غزہ کی طرز کا آپریشن لبنان میں بھی کریں گے تاکہ حزباللہ کے تمام ہائی ڈاؤٹس کو ان کے ہیڈکوارٹرز کو ان کے آفسیز کو ان کے ٹریننگ گراؤنز کو ختم کیا جائے اور ان کے لیڈرشپ کا بھی خاتمہ کیا جائے اور اس طرح کہ وہ دوبارہ ری گروپ نہ ہو سکیں کیونکہ اسی صورت میں اسرائیل کا فیوچر ان کے خیال میں محفوظ ہو سکتا ہے تو جب حزباللہ کے ممکنہ خاتمے کے لیے لبنان میں اسرائیلی یا امریکی فورسز گراؤن اپریشن کرتی ہیں اگر کرتی ہیں تو ایسے میں حزباللہ کے پاس جتنے زیادہ فٹ سولجر ہوں گے اتنا ہی اسے لڑنے میں آسانی ہوگی اسے فائدہ ہوگا اس وقت کوئی نہیں جانتا کہ کتنے حوسی باغیوں کے جنگ جو حزباللہ کی صفوں میں پہنچ بھی چکے ہوں گو کہ یہ ایک لمبا اور طویل راستہ ہے لیکن نممکن نہیں کیونکہ ظاہرین کی بڑی تعداد یمن سے عراق اور ایران آتی جاتی رہتی ہے انہی میں چھپ کر ہوسی فائٹرز بھی آ سکتے ہیں پھر ہوسی باغیوں نے چونکہ پچھلے پندرہ سال میں طویل خانہ جنگ کی اور سعودی عرب سے جنگ جھیلی ہے اس لیے وہ بیٹل ہارڈنڈ بھی ہیں ان کی ٹریننگ ہے بلکل ایسے جیسے کہ حزباللہ کئی سال سے شام عراق اور لبنان میں حالت جنگ میں ہے ویسے آپ کو بتائیں کہ شام اور عراق میں لڑنے والی ایرانی بیکٹ ملیشیاز کی ایک اچھی خاصی تعداد پہلے ہی حزباللہ کے پاس لبنان میں پہنچ چکی ہے اس سب سے حزباللہ کی فورسز کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے جس کے بعد اسرائیل اور املیکی فوج کی ممکنہ زمینی آپریشن میں ان کے لیے لڑنا آسان ہوتا جا رہا آخر میں ساتھیوں ہم آپ کو اس جنگ کے بارے میں اپنا کنکویشن بتاتے ہیں تاریخی طور پر ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ ایس میٹرک وارفیر یعنی ایک ایسی جنگ جس میں ایک طاقت بہت بڑی ہے اور دوسری بہت چھوٹی ہے ایک گوریلا پاور ہے اس میں کچھ لڑائیاں تو یہ گوریلا پاور چھوٹی پاور جیت سکتی ہے لیکن پوری جنگ ہمیشہ بڑی پاور جیتا کرتی ہے یا پھر چھوٹی پاور صرف اس وقت جیتی ہے جب کوئی اور بڑی پاور عالمی طاقت یا ایک سے زیادہ طاقتیں ان کے ساتھ میدان میں کھڑی تو پھر کمزور یا چھوٹی پاور اکثر جنگ جیت جایا کرتی ہے تاریخ میں تنہا نہیں جیتی جیسا کہ شمالی ویتنام نے امریکہ کو چین اور روس کی کھلی مدد سے شکست دی تھی تنہا نہیں ان کے سپلائی لائن کھلی تھی غزہ اسرائیل جنگ میں اسرائیل کے روزانہ 246 ملین ڈالرز 24 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں لیکن امریکہ تو اس کے لیے سینکھنوں عرب ڈالرز کا بندوبست کر رہا ہے اسلحے کا اور کیش کا اور دوسری چیزوں کا بندوبست بھی کر رہا ہے لیکن اس طرح کا کوئی بندوبست حماس کے لیے نہیں ہے غزہ کے معصوم نہتے اور غیر محفوظ لوگوں کے لیے ایسا بندوبست نہیں پھر اسرائیل کے سپلائی لائن ہر طرف سے کھول رہا ہے اسے مین پاور زخمیوں کے لیے عدویات اور ہتھیار جتنے چاہیے پہنچ رہے ہیں وہ بیٹل فیلڈ کو تھری ڈیمنشن سے زمین سے فضا سے اور سمندر سے دیکھ رہے ہیں جبکہ حماس کی سپلائی لائن بھی ہر طرف سے چاروں طرف سے بند ہے اور وہ میدان جنگ کو ہر اینگل سے دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں ان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہتھیاروں کی سپلائی سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ پانی خوراک اور آئل کا ہے تیل کا ہے جس سے کہ زیر زمین ان کے بنکرز میں روشنی ہونی ہے اور روشنی سے وہاں پر زندگی پھر ہی ممکن ہو سکے ان سب چیزوں کی سپلائی حماس کو پہنچانے والا کوئی نہیں یاد رکھیں آپ ڈی ایس جے کی کئی تاریخی کہانیوں میں دیکھ چکے ہیں کہ محاصرے میں آئی ہوئی فوج کا مورال مسلسل گرتا جاتا ہے تو یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے جو حماس کے فائٹرز کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ جنگ ایموشنز سے نہیں ایمونیشن سے لڑی جاتی ہے طویل جنگیں صرف ایموشنز کی مرہونیں منت نہیں ہوتی سو ملٹری لوجک یہ کہتی ہے کہ اگر یہی صورتحال چلتی رہی کہ اسرائیل کی سپلائی لائن کھلی ہے اور حماس مسلسل زیر زمین محاصرے میں ہے تو حماس چند ماہ سے زیادہ رزسٹ نہیں کر سکے لوجکلی یہی بات ہے اگر میدان جنگ پھیل جاتا ہے ایران یا مصر یا لبنان سے حزباللہ کی ملیشیا پوری طاقت سے اسرائیل پر حملہ ور ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے صورتحال بدل جائے گی دوسرا اس جنگ کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ امریکہ نے جو عرب اور اسلامی دنیا میں انٹی امریکنزم کو کئی سال کی محنت کے بعد کم کیا تھا وہ پھر بڑھنے لگے گا کیونکہ اسرائیل کے اقدامات کو مسلم مرڈ میں اسرائیل سے زیادہ امریکی حمایت یافتہ اقدامات سمجھا جاتا ہے امریکی انسٹالشنز بھی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں امریکی انٹیلیجنسیا کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم پرابلم اسرائیل سے زیادہ ان کے لیے پیدا ہو رہی ہے اسی لیے کچھ امریکی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ امریکی زیر خارجہ سیکٹری آف سٹیٹ اور امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن اسرائیل کو بار بار یہ باور کروا رہے ہیں پرائیویٹ علاقاتوں میں کہ آپ کا ایک ایک بوم مسلم ورڈ میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا اسی کو کانٹر کرنے کے لیے شاید ابھی امریکہ نے وائس پریزیڈنٹ کے ذریعے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک لائن آف ایکشن بھی دیا ہے کسی کے نیک نکتی پر شک کرنا منفی بات ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ سب مسلم ورڈ کو اپیز کرنے کے لیے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں یہ سٹیپ لیا گیا ہے یا پھر ہو سکتا ہے امریکہ نے جو ایک مسلمان بچے کو ایک یہودی لینڈرونڈ میں قتل کر دیا تھا خنجر مار مار کر تو امریکہ اپنے اندر کسی بھی انریسٹ سے بچنے کے لیے یہ لائن آف ایکشن یہ قانونی بل لے کر آیا ہے تاکہ مذاہب کی آپس ملڑائی امریکہ کے اندر روکھی جا سکے ساتھی اور غزہ کی تہائی علمناک جنگ چاری ہے اس کو نقشوں اور ممکنہ حد تک جو ویڈیو تصاویر یونٹی پولیسی کے مطابق ہم دکھا سکتے ہیں انہی سے ساری کہان میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس ون سائیڈڈ جنگ کو شروع سے دیکھنے کے لیے آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں یہاں دیکھئے کہ ٹنل وارفیر ویڈ نام میں کیسے لڑی گئی تھی اور یہاں جانئے کہ ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت کیوں تھی